جنہ کی انٹری ہو گئی ہے بیہار ویدھان سوا چناؤں میں اپنی جیت پکی کرنے کے لیے امیدواروں کو تیہ کرنے کا صرف ایک ہی فارمولہ رہ گیا ہے اور وہ ہے جیت کی گیارنٹی پھر چاہے امیدوار باہوب علی ہو داگی ہو یا پھر پاکستان کے سنستھاپک محمد علی جنہ کا حمایتی جی ہاں صحیح سنا آپ بیہار چناؤں میں اب جنہ کے نام پر خوب بوال ہو رہا ہے اور وجہ ہے یہ شخص نام ہے مشکور احمد غسمنی ایم یو چھاتر سنگ کا پورو ادھیاکش رہ چکا ہے اور اب دربھانگا کے جالے ویدھان سوا سیٹ سے کانگریس کا امیدوار ہے دراصل کانگریس پارٹی نے دربھانگا کے جالے ویدھان سوا سیٹ سے مشکور احمد غسمنی کے نام پر مہر لگا دی ہے اور اسی نام پر اب سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے ویواد کیوں ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو الیگرد مسلم یونیورسٹی چلنا ہو گیا سال 2018 میں الیگرد مسلم مشروع دیالے میں خوب بوال ہوا چھاتر سنگٹا نے ایک دوسرے سے پھیڑے خوب سیاست ہوئی تھی اور ان سب کے پیچھے تھا مشکور احمد غسمنی کا ایک بیان دراصل ایم یو کے چھاتر سنگ کے بھون میں محمد علی جنہ کی ایک فوٹو کو لے کر بوال شروع ہوا تھا کئی چھاتر سنگٹھنوں نے جنہ کی فوٹو کو ہٹانے کی مانگ کی تھی لیکن مشکور احمد غسمنی اس کے خلاف پیروی کرنے لگے محمد علی جنہ کی فوٹو جو ہے وہ فوٹو لگی ہوئی ہے سٹوڈن یونین ہال کے سنٹرل ہال میں لگی ہوئی ہے ان کا فوٹو اس لیے لگا ہوا ہے چونکہ 1938 میں اس وقت جو انڈیوائیڈ انڈیا تھا اس ٹائم پہ جو علی گر مسلم انورسٹی سٹوڈن یونین تھی اس کے پتہ دکاریوں نے انہیں سٹوڈن یونین کی آنڈی لائف ممبرشپ سے نوازا تھا اس سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نیشنلیزم پہ سوال کھڑا کرتا ہے تو بلکل غلط ہے اس گھٹنا کے بعد مشکور احمد خوب لائم لائٹ میں آئے تھے اب اس بوال کے دو سال بعد مشکور احمد کی مہتوکانشاہ چھاتر راج نیتی سے اوپر اٹھنے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مشکور احمد عثمانی نے سب سے پہلے ٹکٹ کے لیے نیتیش کمار سے سمپرک ساتھا تھا لیکن نیتیش کمار کے سیدھا مانا کرنے کے بعد کانگریس نے عثمانی پر بھروسہ جتایا اور جالے سیڈ سے ٹکٹ دے دیا ہر پارٹی کا ایک نیام ہوتا ہے کہ جب چناؤں کی پرکیہ آرمب ہوتی ہے تو پارٹی اشارہ کرتی ہے کہ جو بھی انٹریسٹیڈ لوگ ہیں ہمیں دوار بننا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں ہم نے بھی اپلائی کیا تھا اور میں پارٹی کے تمام شرش نیتیش کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا دھنیواد دیتا ہوں شری راہول گاندی جی کا شریمتی سونیا گاندی جی کا پردیش کے تمام ہماری سینئر لیڈرز کا کہ انہوں نے میرے اوپر بھروسہ جتایا اور ان کو ایسا لگا کہ جالے کی سیڈ جو ہے اس بار کانگریس کے خاتے میں آئی گیا اگر مشکر اسمانی کو ٹکٹ دیا جائے تو میں تمام اپنے شرش نیتیش کا ابھار پرکٹ کرتا ہوں اور ان کی امیدوں پر پورا پورا کھڑا ہوتا رہنے گی پوری کوشش کروں گا اب جدیو کے طرف سے بھی اپنے انروت کیا تھا جدیو کو بھی ٹکٹ کے لیے دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ دن بعد اب یہ بھی آئے گا کہ بی جے پی سے بھی انروت کیا تھا سب سے پہلے اس کانگریس امیدوار کو جانتی ہے مشکور احمد اسمانی پہلی بار سال 2016 میں چھاتر راجنیتی میں آیا 2017 میں اے ایم یو چھاتر سنگ کا ادھیاکش پڑا 2018 میں جنہ ویواد میں سامنے آیا اور اس کے بعد 2019 میں سی اے این آر سی کے ویروت پردرشن کا مکھ جہرہ بڑھا لیکن چھاتر راجنیتی سے سیدھے ویدان سبا چناؤں میں کودنا مشکور احمد اسمانی کے لیے کافی چناؤتی بھرا ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے دو ویدان سبا چناؤں میں اس سید پر بی جے پی کا غبزہ رہا ہے اب کانگریس کے اس قدم کے بعد بی جے پی فل آن اٹیک موڈ میں آ گئی ہے بی جے پی نے اسے دیش بھکتی کا مددہ بنا دیا ہے دیکھیں یہ جواب دینا پڑے گا کانگریس کو یہ جواب دینا پڑے گا بیہار میں مہا گٹھوندھن کے نیتا جو اچھل اچھل کے بہت بول رہے ہیں کہ میں دیش راج کا نترت کروں گا دیش کو بتانا ہوگا جالے سے جس کو ٹیکٹ ملا ہے وہ جنہ کا سمرتھک ہے کیا کانگریس پارٹی اور گٹھوندھن رار جے ڈی جو مہا گٹھوندھن ہے یہ بھی جنہ کے ساتھ پوری پارٹی پورا بیہار کا چناؤ جنہ کے راستے پر ہوگا اگر جنہ کے راستے پر ہوگا کیا ان کا سٹار پرچارک سرجل امام ہوگا بوٹ کے خاطر یہ دیش کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اب بوال کتنا بھی ہو کانگریس کے لسٹ میں مشکور احمد عثمانی کا نام فائنل اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس کا یہ قدم ماسٹر سٹروک ثابت ہوتا ہے یا پھر اس سید پر بی جن پی ہیٹرک لگائے گی چھاتر راج نیتی سے سیدھے مکھے راج نیتی میں کودنا احمد عثمانی کے لیے کتنا چناؤتی پونڈ رہے گا ہم بات کرتے ہیں اپنے سماناتہ نیتی شنڈر سے جو اس وقت پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیتی شب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات تو کانگریس پارٹی جانتی ہی تھی کہ جیسے ہی وہ عثمانی کو ٹکٹ دے گی ان کا جنہ والا بیباد وہ سارا پرکرن ایک بار پھر سے پوری بیہار کو یاد دلائے جائے گا اور وہی اس وقت کیا جا رہا ہے ایسے میں پھر بھی انہیں ٹکٹ دینا اس کے پیچھے کوئی سیاسی گنت آپ سمجھ پا رہے ہیں یا پھر ایک بار پھر کوئی غلطی کر بیٹھ جئے کانگریس نیشت روپ سے کانگریس نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے کیونکہ اب تک بیہار چناؤں میں آپ کو یہ سارے چیزیں دیکھنے سنک کو نہیں مل رہی ہوگی بکاس اور بیروزگاری جیسے مدنے لکھائی دے رہے تھے لیکن بیٹھے بٹھائے کانگریس نے ایک بڑا مدنہ تھما دیا اور یہی کارن ہے کہ آپ دیکھئے کہ لگاتار جو ہیں وہ بی جے پی اور جیڈیو نیتاؤں کے بیان آنے شروع ہو گئے ہیں یہاں دراصل جالے کی جو سیٹ ہے وہ مسلم بہول سیٹ ہے یہاں مسلم ووٹر کافی ادھک سنکیہ ہیں سب سے ادھا مسلم ہیں اس کے بعد ویش ہیں خوشواہ ہیں تو یہ آنکڑا کانگریس کو شاید دکھائے دیا کہ ہم کوئی مسلم چہرہ یہاں لے آتے ہیں تو ہماری جیت ہوگی لیکن ظاہر ہے اسمانی کی جو چھوی ہے اس کے جو چرچے رہے ہیں کانگریس کے نیتاؤں اس سے کیا واقف نہیں تھے آخر ایسی گلتی کیوں کر دی اور جب وہاں سے کانگریس کے ایک نیتاؤں ہیں اسثانیہ نیتاؤں رشی مشرا ان کا ٹکٹ لگ بھگ فائنل ہو گیا تھا ان کا ٹکٹ کاٹ کے پھر ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو یہ باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کانگریس نے وہاں کے سمی کرن کو دیکھا ہے لیکن جو آروپ ہیں اسمانی پر اس کو درکنار کر دیا اور یہی کارن ہے کہ کانگریس پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور بیہار چناؤں کا جو یہ پورا مدہ ہے اور بلکل بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو وہاں سے امیدوار تھے جو بھین کا لگ بھگ ٹکٹ ہو گیا تو ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہایا کہ کانگریس کے جو پردیش ادھاکش ہیں ان کا اس میں اہم رول ہے اور ان کے پریوار سے رشی مشرا کے پریوار کی پرانی رنجیس رہی ہے رانیتی کرنجیس بھی چلتی آ رہی ہے تو یہ ساری بجے بھی ہیں لیکن آخر یہ فیصلہ کانگریس کے بجے نتاؤں نے کیسے لے لیا جبکہ وہ جانتے تھے اب ذرا اس بیواد کی ایک بار بات کر لیتے ہیں نتیش رسک کے بجے سے یہ عثمانی صاحب جو ہیں یہ چرچہ میں آئے تھے یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ای ایم یو کی چھاتر سنگ کے ادھاکشوا کرتے تھے وہاں کے سنٹرل ہال میں محمد علی جنہ کی ایک تصویر انہیں لگائی تھی اور جب اس کو دباو کے بعد معاملہ اتنا بڑا تھا کہ جو ستانی سانسد تھے انہوں نے اس کو مددہ بنا دیا تھا اور دباو کے بعد جب وہ تصویر ہٹانے کی بات ہوئی تو یہ آڑ گئے تھے کہ وہ تصویر وہیں لگی رہے گی کیونکہ ای ایم یو کے ایلومنائی ہیں ای ایم یو سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں محمد علی جنہ اس لئے وہ تصویر وہاں سے ہٹے گی نہیں آج اس بیواد پر ان کا کیا کہنا ہے تو جو عثمانی ہیں یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایم یو کی ہی تصویر ہے محمد علی جنہ کی یہ تصویر لگی ہوئی تھی 2017 میں یہ ایم یو چھاترزنگ کی ادھیاکش تھے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی جنہ کی تصویر نہیں لگائی لیکن یہ سب کو یاد ہے کہ اس وقت جب یہ ویواد بڑھا تھا تو یہ سب سے آگے یہی تھے یہی عثمانی تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر تصویر نہیں ہٹائی جائے گی ایسا لگتا ہے کہ ان کو سیاست کی مجبوری اب سمجھ میں آ رہی ہے نتیش اب یہ پورے ویواد سے پلہ جھاڑ رہے ہیں اور کہنا ہے کہ میں نے تو کبھی تصویر لگائی نہیں ایم یو میں جنہ کی نہیں جائرے وہ اب یہ بات جرور کر رہے ہیں لیکن آپ یاد کی جس سمیں یہ بیواد اٹھا تھا اس سمیں کیسے بیجے پی کے سانسد نے کلپتی کو پتر لکھا تھا اور کس طرح سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہ جو ہیں ایک اتحاسک تتھ ہیں تو یہ ساری باتیں ریکارڈ میں ہیں یہ ساری باتیں اس سمیں چرچے میں رہی تھی سرکھیاں بنی تھی کافی اس کو لے کے بحث ہوئی تھی اور انہی باتوں کا ذکر اب بیجے پی والے کر رہے ہیں بیجے پی کے نیتہ ان بیانوں کا یاد دل آ رہے ہیں اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شرجل امام کو لے کر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں تو بیہار چناؤں کا جو اب تک یہ تھا وہ بلکل طرح سے اب بدلتا یہاں دکھائی دے رہا ہے گررہ سنگھ ہو یا نتیانندرائے ہو تمام بیجے پی کے بڑے نیتہ اس سوال کو اٹھا رہے ہیں کہ آخر اسمانی کو ٹکٹ دینے کی کیا مجبوری تھی اور نتیانندرائے نے تو یہاں تک کہا تھا دو دن پہلے کہ اب مہاکٹوندن کی سرکار ایدی بن گئی تو بیہار میں آتنکوادی گھٹنائے بھی ہو سکتی ہیں اس سمیہ اس کا بیروہ کیا تھا بیپاکش نے اب جو بیجے پی کے نیتہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا دیکھ لیجے اسمانی کو ٹکٹ دے کر انہوں نے کیا ثابت کیا ہے تو اب جس طرح سے کانگریس نے یہ فیصلہ لیا ہے یہ اس کے لیے ایک بڑی مصیبت بن سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اب بیجے پی کے نیتہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے لیتیش پیلان بہت بہت شکریہ آپ کا یہ پوری خبر سمجھانے کے لیے اور بیہار کے چناؤں میں پرچار میں اس کا کیسے استعمال ہوگا وہ بتانے کے لیے ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا پڑے گا اور بریک کے بعد چراغ پاسوان کا ایک ایکسکلوسیف انٹیو